فرمائے دوسری رنگے دروازے ہو فرمایا ہاں ملسانو شاکے علی فرمائے شاکدور کر دینے شاکدور کر دینے ہاں بارہ بندے کتار سے کھڑے ہو گئے کہنے علی اسی بارہ سوال پرچھا کہ جواب دے چھٹے کہ اسی تیرے تو جواب نہ دیتے کہ تم ساڑا بارہ سوال پرنے جارہاں انشاءاللہ کہ میری سیکھل لاس جاتری ہوگی بلکل خاموش ہی ہو جانے چاہیے کوئی بندہ بولتا نظر نہ لے میں نے کہوں گا بلکل خاموش بلکل خاموشی سے بات سنی ہے لیکن بارہ سوال کے اوپر مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے اتنی بلد نوازیں کہنا سبحان اللہ اور بارہ سوال کے اوپر سٹیج جلے کے آخری مندر تک نہ کوئی ہاتھ نیچے رہے نہ آواز کو نیچے رہنی چاہیے اب میں سوال پرنے جا رہا ہوں بارہ سوالات کا سکرہ شروع ہو گیا کہا علی وہ ایک بتاؤ جس کا دو نہیں علی نے فرمایا اللہ ایک ہے دو نہیں علی وہ دو بتاؤ جس کا تین نہیں آپ نے فرنا تین اور رات دو ہوتے ہیں تین نہیں علی وہ تین بتاؤ جس کا چار نہیں کہا لو کلم کر صرف تین ہے چار نہیں علی وہ چار بتاؤ جس کا پانچ نہیں کازمانی کتابیں چار ہے پانچ نہیں کہا علی وہ پانچ بتاؤ جس کا چھے نہیں کہا نماتیں پھر اچھے چھے نہیں کہا علی وہ چھے بتاؤ جس کا ساتھ نہیں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا چھے جن میں سمیر اور آسمان پڑھائے ساتھ ساتھ ہی نہیں لگا علیوہ ساتھ بتاؤ جس کا آج نہیں کا کعبے کے گرد چکر کر ساتھ لگائے جاتے ہیں آنچ نہیں علیوہ آنچ بتاؤ جس کا دو نہیں ہم نے فرمایا جنیب کے دروازے آنچہ دو نہیں علیوہ نو بتاؤ جس کا دس نہیں ہم نے فرمایا سالح علیہ السلام کے باقی عمت کی نوٹ ہے دس نہیں علیوہ دس بتاؤ جس کا یارہ نہیں ہم نے فرمایا حج کے دوران کرو گل رہ جائے تین روزے مکھے میں رکھتے ہیں ساتھ روزے قرآن کر رکھتے ہیں ساتھ اور تین دس ہوتے ہیں یارہ نہیں علیوہ یارہ بتاؤ جس کا بارہ نہیں ہم نے فرمایا سنو یوسف علیہ السلام کے باقی عمت کی عمت کی بارہ نہیں کوئی آدمی چنگل کرنا ہے علیوہ بارہ بتاؤ جس کا دیرا نہیں ہم نے فرمایا حج کے دیکھیں بارہ تیرا ہم نے فرمایا ہم نے فرمایا ہم نے فرمایا